عزیزانِ گرامی موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآنِ مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآنِ مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَحْمَ الرَّاعِينَ آئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ حزید عزیزانِ گرانی میں سب سے پہلے ہم نے تعوز پڑھا اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم اس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان الرجیم کے شر سے وہ شیطان جو دھدکارہ ہوا ہے مردود ہے اور جس نے کہ محلت مانگی ہے اس بات کی کہ ربِ انظرنی الٰیومی یوعصون اے اللہ قیامت کے دن تک کے لیے مجھے محلت دے دے میں اس آدم کے بچے کو سبق سکھا دوں اور فمایہ میں اس کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں اس پہ حملہ آور ہو جاؤں گا اور فمایہ میں اور میری اولاد ان کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ ہر برے عمل کو اتنا خوبصورت بیان کریں گے ان کے دلوں میں دماغوں میں ہر برائی کا ایسا خوبصورت نقشہ بیان کریں گے کہ اے اللہ تم دیکھ لینا کہ یہ برائیاں ہی برائیاں کریں گے اور نیکی نہیں کریں گے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے یہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا کہ تم نے اس آدم کی وجہ سے مجھے دھتکار تو دیا ہے اب اس آدم کو دیکھنا یہ کیا چیز بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ میرے وہ بندے جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا تیرا کوئی بس نہیں چل سکے گا وہ ہر حال میں میرے ہی بندے ہوں گے تو ان بندوں میں شامل ہونے کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں کہ وہ میرے ہی ہوں گے تم جتنا جور لگاتے ہو لگاتو تمہاری کوئی طاقت کوئی زور کوئی دلیل کوئی سلطان ان پہ نہیں چلے گا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطانِ مردود کے شر سے اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے لیے اصل مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآنِ مجید نہ پڑھنے دے اس لیے کہ قرآنِ مجید جو ہے حدل لنا سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں فرمایا بینات من الحدہ اس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں والفرقان اور یہ خیر اور شر میں فرق کر دینے والی کتاب ہے اس کے پڑھتے ہی شیطان کا وہ جادو کہ وہ شر کو خیر بنا کے حسین بنا کے پیش کرتا ہے وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن کے قریب نہ پھٹکنے دے بلکل ایسے ہی جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک رقیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تک دوست کا خط نہ پہنچنے دے سیدھی سیدھی جٹکی بات کر رہا ایک رقیب کا اس دنیا میں کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تک آپ کے محبوب کا خط نہ پہنچنے دے اور وہ خط ادھر ادھر کہیں ہو جائے آپ نے کئی مرد میں سنوہ ہوگا کہ لوگوں نے ڈاک کے محکمے کے ساتھ مل کے شرارتیں کر دی بہت اہم خط نہیں پہنچنے دیا وہی شرارت یہ شیطانِ مردود کرتا ہے ہمارے محبوبِ حقیقی کا جو اصل خط ہے جو پیغام ہے وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیتا اور اس کے لیے اس نے درجہ بدرجہ فتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے ہی نہ دیا جائے نہ ناظرہ نہ اس سمجھ کے ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو قرآنِ مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی حالانکہ قرآنِ مجید کے بارے وہ فرمایا کہ قرآنِ مجید کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے اس لیے کہ شعائر اللہ میں سب سے بلند جو رتبہ ہے وہ قرآنِ مجید کا ہے حتیٰ کہ کعبہِ مشرفہ سے بھی بلند رتبہ جو ہے وہ قرآن کا ہے یہ رہی ہے اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہم پہ ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں جو قعبہ تک نہیں جا سکتے اللہ نے قعبے سے بھی بلند تر چیز ہمیں ہمیں گھر تک پہنچا دی یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے صفت من صفات اللہ اللہ کی صفت میں سے ایک اللہ کی صفت ہے اس کو اللہ کی مخلوق کہنا بھی جائز نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی ذات کا حصہ ہوتی ہے مخلوق نہیں ہوتی ہے تو اس کی ساری چال یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچنے نہ دیں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی اور جو ناظرہ پڑھی ہوئی ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پھر سمجھ نہیں سکتے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بیچارے اس پہ عمل نہیں کر سکتے ان کو عمل کا ماحول نہیں ملتا تو یہ دیکھیں درجہ بدرجہ کتنی اس نے ہم پہ مسئیبتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ پہلے تو قرآن ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا ناظرہ بھی قریب ناظرہ پڑھ لیے تو اس نے کہا ابھی ناظرہ ہی پڑھتے رہو بڑا ثواب ہے کہ گھرپ میں دزدز نہیں کیا یہی کماتے رہو فہم قرآن تک نہیں آنے دیتا عزیزانِ گرامی اس لیے ہم شیطان کہ اس شر سے اس فتنے سے اللہ کی پناہ میں آگئے دوسری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے رحمان رحمت کا سمندر رحمت کا خزانہ رحیم رحمت کو ہر وقت لٹانے والا اب ایک شخص کروڑ پتی ہو اور ہر وقت سخاوت بھی کر رہا ہو تو بات بنے گی سخیر نہ ہو اور امیر ہو تو کچھ فائدہ نہیں دونوں صفات بیان کر دی کہ رحمت بے پویا اور رحیم ہر دم رحمت لٹانے والا فرمایا اس کے نام سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے یہ کام کیوں کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے کر رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے اس کے قرب کے لیے اور آخرت میں اس کے دیدار کے لیے ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے